ایک آشک دھوبی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ایک جملہ اکثر کہاں کرتے تھے کہ ہم سے تو بہتر دھوبی کا بیٹا نکلا اور پھر آپ وزد میں زمین میں گر جاتے ایک دن آپ کے مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا مابلہ ہے آپ نے فرمایا ایک میاں بیوی جو دھوبی تھے محل میں آتے تھے کپڑے دھولتے تھے ان کا ایک بیٹا تھا جو ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا وہ شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا وہ شہزادی کے کپڑے الگ رکھتا انہیں دھوتا اور انہیں اچھی طرح سے رکھتا ادھر اس کے والد نے جب یہ معذرہ نوٹیس کیا تو کہا کہ یہ لڑکا شہزادی کے عشق میں پڑ گیا ہے اور پورے خاندان کو مروائے گا اس کے بعد اس کے باپ نے اسے نوکری سے ہٹا دیا جس کے غم میں وہ لڑکا بیمار رہنے لگا اور ایک دن انتقال کر گیا ایک دن شہزادی نے کہا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے تو اس کی ماں نے کہا میں دھوتی ہوں پھر اس نے کہا پہلے کون دھوتا تھا تو یہ سن کر اس عاشق لڑکی کی مار ہونے لگی اور پورا واقعہ سنایا یہ سننے کے بعد شہزادی نے ترنت سواری منگائی اور قبر پر گئی اور فول ڈالے پھر اس کے بعد وہ ہر برسی پر جانے لگی یہ بتانے کے بعد محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں کہ جب ایک دھوپی کا بچہ بغیر دیکھے ایک انسان سے سچی محبت کر سکتا ہے تو ہم انسان اس اللہ سے کیوں نہیں کر سکتے آپ فرماتے ہیں جب وہ شہزادی کپڑوں کے تہانے سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ اسے کسنے تہائیں ہیں تو ذرا سوچو کیا میرا وہ رب دل سے پڑی گئی نماز اور زبردستی پڑی گئی نماز کی پہچان نہیں کر سکتا یہ کہہ کر پھر آپ گشت کھا کر زمین پر گر گئے موسیقی